السلام علیکم واتس اپ ایبری بیڈی کیسے ہیں آپ سب آج کی ویڈیو ہے اگین پھر سے ایک بار شیفر کے بارے میں شیفر کر کے میں آپ کے ساتھ ساری بریڈل بیس بنانا آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے والی ہوں ویڈیو لیندھی نہ ہو جائے اس لیے ہم اس کو ٹو پارٹ میں ڈیوائیڈ کریں گے فرس پارٹ میں میں آپ کو انٹیڈیوز کرواؤں گی ان سب ان سب پروڈکٹس سے بریڈل بیس بنانے کے لیے اور سیکنڈ پارٹ کے اندر میں آپ کو بیس اپلائی کرنا اور ٹپس اینڈ ٹرکس بتاؤں گی سو لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو شیفر بیس جو کہ میں ویڈیو کر چکی ہوں پہلے اور اس میں بہت زیادہ مجھے ریکویسٹ تھی کہ اگین سے یہ ویڈیو بنائی جائے تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں ایک بار پھر سے ہی ویڈیو ڈی لائٹ میں بکوز کے اس میں لائٹ کا کچھ پرابرم آ رہا تھا اور بہت سے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اس میں میں نے فلیش بہت زیادہ کیا ہوا ہے اس لیے بیس نظر نہیں آ رہی ایسا نہیں تھا وہ بھی ڈی لائٹ میں تھی ویڈیو پر اس میں بہت زیادہ لائٹ ہو رہی تھی اور بیس اچھے سے پک نہیں ہو رہی تھی کتھ اگر جی کوشش کروں گی یہاں پہ اچھے سے آپ کو بیس کیمرے کی لائٹ میں دکھا سکھوں کیمرے کی لائٹ میں نے آف کی ہوئی ہے نو بیٹ کمنٹ نیگٹیف کمنٹ پلیز مت کیا کریں بہت پہنت ہوتی ہے ایک ویڈیو کو بنانے کے لیے سو لیٹس سٹارٹ کا ویڈیو اور ویڈیو ہے آج کی جو ویڈیو ہے سپیشل ریکویسٹ ہے ہیرہ ناصر کی ہیرہ ناصر کو بنانی ہے برائیڈل اور برائیڈل کے لیے انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ برائیڈل بیس بتا دیجئے کرائیل آن پہ شیفر پہ میرے پاس آویل ہے اور جو میرے پاس اس ٹائم پہ میری سکن ٹو اکورڈنگ سامان ہے اسی کے اوپر میں آپ کو سمجھاؤں گی اور اچھے سے ان ڈیٹیلنگ کروں گی اگر آپ ان سٹیپس کو فولو کرتے ہیں تو ایک اچھی سی برائیڈل بیس تیار کر سکتے ہیں برائیڈل بیس بنانا آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے والی ہوں ویڈیو لیندھی نہ ہو جائے اس لیے ہم اس کو ٹو پارٹ میں ڈیوائیڈ کریں گے پاسٹ پارٹ میں میں آپ کو انٹیڈیوز کرواؤں گی ان سب ان سب پروڈکس سے کیا کیا آویل ہوتا ہے آپ کو برائیڈل بیس بنانے کے لیے اور سیکنڈ پارٹ کے اندر میں آپ کو بیس اپلائے کرنا اور ٹپس این ٹرکس بتاؤں گی سو لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو سب سے پہلا آپ کو انٹیڈیوز کرواؤں گی برائیڈل بیس میں آپ کو کیا کیا چیزیں ویوز کرنی ہوتی ہے اور کیا ضروری ہوتا ہے سب سے پہلے جو برائیڈل بیس میں یوز ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آپ کوئی بھی برائیڈل بنائیں گے سب سے پہلے آپ اس میں اچھے سے اپنا فیز واش کریں گے اس کے بعد آپ کلینزر کریں گے کسی بھی کلینزر سے آپ چاہیں تو سب سے اچھا ریزلٹ ریواز یوکے کلینزنگ ملک کا آپ اس کو اچھے سے اپلائی کریں گے دس مینے تک آپ اس کو مساج کریں گے مساج کرنے کے بعد اس کو واش کر دیں گے واش کرنے کے بعد اگین آپ لگائیں گے کوئی بھی موسٹرائزر اپنی سکن پہ آپ جو یوز کرتے ہیں موسٹرائزر کے لیے اس کو موسٹر لگائیں بہت سے لوگوں کے کمنٹس تھے کہ بیس پھٹ جاتی ہے بیس پھٹنے کا ریزن ہی یہی ہے کہ آپ اپنے سکن کو اچھے سے موسٹرائز نہیں کر لیں اور پھر جا کے وہ لائنز بن جاتی ہیں اور پھٹ جاتی ہے بیس بیس جو ٹریک ہوتی ہے اس کا ریزن یہی ہے کہ آپ اپنی سکن کو اچھے سے موسٹرائز نہیں کرتے ہیں اچھے سے موسٹرائز کیجئے نیویا سے بھی کر سکتے ہیں آپ کوئی لوشن بھی لے سکتے ہیں کوئی سیرم بھی لے سکتے ہیں اکورنگ ٹو یور اسکن جو آپ کو سوٹ کرتا ہے درائی سکن ہے تو آپ اس پہ سیرم یوز کر سکتے ہیں آپ رائیڈل بیس سٹارٹ کرنے میں جو فرسٹ پارٹ ہوگا وہ سب سے پہلا پارٹ ہوگا ہمارے پاس پرائیمر کا سب سے فرسٹ ہم یوز کریں گے پرائیمر پرائیمر کے بعد ہمارے پاس ہوگا سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ میرے پاس دو پرائیمر ہے ایک سوفیا ہے اور ایک بیبی سکن ہے میبلین کا آپ کے پاس جو بھی ہو آپ یوز کر سکتے ہو ویسے بیس جو ہے بیبی سکن ہے اور اس کے بعد آپ کو جو چاہیے ہوگی وہ ہوگی آپ کی فرسٹ سٹیپ بیس وہ آپ کوئی بھی لے لیں یہاں پر میں ایزی بیس میں سے سوری ایزی بیس میں سے میں یہاں پر ٹوئنٹی ٹو شیڈ نمبر اور تھرٹی ایٹ لوں گی جو کہ میں اپنی سکن کی اکورڈنگ لے رہی ہوں یوز کر رہی ہوں آپ اپنی سکن کی اکورڈنگ یوز کر سکتے ہیں فور ایکزمپلز اگر میں آپ کو سمپل طریقے سے بتاؤں تو جیسے آپ تھرٹی ایٹ تھرٹی سکس نیوٹرل جو ان کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور فور�면 ٹوئنٹ کے لوگ سے ان کی بیسزیں اور ایزی بیس کے اندر جو شیڈ آپ کو wiz stable ہیںں پر میں آپکو پکچر لگا دوں گی آپ چیک کر لیجئے جو شیڈ آپ کی سکین اکورڈنگ ایزی بیس میں 35 شیڈز ہیں اور زیادہ تر اس کے شیڈز جو ہیں وہ ورم ٹون کے ہیں بکوز کے بریٹیش سکن انڈیا انڈ پاکستانی سکن جتنی بھی ہیں نا ایشین سکن اس میں ورم ٹون زیادہ ہیں اس کے بعد ہم جو لیں گے وہ ہے میلے پاس یہاں پر پاورڈر بیس پاورڈر بیس جو ہے اس کو ہم برائیڈل بیس میں میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا پر بہت سے لوگوں نے کمفیزنگ کر دی جو ان کی بیس لگانی ہے کوئی سی نہیں پاورڈر بیس جو ہے پینکیک کی طرح یوز کی جائے گی اس میں جس طریقے سے آپ کرائیلون کا پینکیک ایک برائیڈل بیس بنانے میں یوز کرتے ہو اس طریقے سے یہاں پہ یہ شیپر کا پاورڈر بیس ہے اور پاورڈر بیس میں جو شیڈز ہیں آپ کے آپ کے پاس وہ ہیں ٹونٹی ایٹھ شیڈ اس میں آویل ہیں یہاں پکٹر سائٹ پہ آ جائے گی آپ وہاں پہ اس کے شیڈز دیکھ لیجئے گا اپنی سکین اکورڈنگ جو آپ شیڈ چاہیں وہ لے سکتے ہیں یہاں بھی اس کے ہیں شیڈز جتنے بھی ہیں یہ پورٹین اور سکسٹین جو ہے وہ تھرٹی سکس تھرٹی ایٹھ کو کمپیار کرتا ہے سمپل اس لئے بتا رہی ہوں تھرٹی سکس تھرٹی ایٹھ بکوز کہ تھرٹی سکس تھرٹی ایٹھ ایک کومن سا ورڈ ہے جو کہ ایزیلی ہر گرلز کو پتا ہوتا ہے تھرٹی سکس تھرٹی ایٹھ جو وہ بیٹش سکین پہ یوز ہوتا ہے بہت ڈارکر اس کن جو ہوتی ہے وہ تھرٹی سکس تھرٹی ایٹھ اور فورٹی وائب کو ملا کے آپ نارمل سکین میڈیم سکین پہ جا سکتے ہیں پاودر بیس جو ہے کرمیوں میں بہت اچھی رہتی ہے بہت زیادہ سویٹنگ پروف ہوتی ہے لانگ لاسٹنگ رہتی ہے اسٹرے کرتی آپ کی سکین کے اوپر صرف آپ کو ٹرکس اینڈ ٹیکنکس آن ہوں گی آپ ان سب کو فولو کرتے ہوئے اپنے فیس کے اوپر ایک اچھی سی برائیڈل ویس بنا سکتے ہیں میرے پاس ہے فکس ہے فکس ہے جو ہے فکس ہے جو ہے اس کے اندر آپ کو جو شیڈز آویل ہیں وہ نائن شیڈز ہیں آپ اپنی سکین اکورڈنگ کر سکتے ہیں یہ میں پاس آئی تنک ہے تھرٹی ایٹھ یا پورٹی فائف کا شیڈ ہے اس کا کچھ اسی طرح ملتا جلتا ہے اس کے اوپر مینچن نہیں ہے اور میں بھول گئی ہوں کافی پرانا میرے پاس ہیوز کر ر ہوں اس کو ڈائی کیریہ سے ہیں ان کو ہائٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پر یوز کریں گے اورنج کریکٹر یہاں پہ ہے میرے پاس 508 شیفر کا اورنج کریکٹر اس کو ہم یوز کریں گے اور یہاں پہ ہم فرس بیس اپلائے کرنے کے بعد ایزی بیس کے بعد جو اپلائے کرنا ہے وہ آپ کو جو چاہیے وہ ہے گلیمار فیس کا اپیس تھارٹی فائف آپ کوئی بھی کمپیکٹ پاوڈر یوز کر سکتے ہیں یہ ٹو وے کے کے آپ اس کو ویٹ کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں ڈرائی بھی ہم اس کو ڈرائی فار میں یوز کریں گے اوکی جی یہ تھی ہماری برائیڈل ویس کے لیے جو ہمیں چاہیے چیزیں وہ اس کے بعد ہم اس میں یوز کریں گے لازٹ میں ہمارے پاس یہاں پہ ہوگا فکسر کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں میرے پاس یہاں ریواج یوکے کا فکسر ہے اور اس کے لیے آپ کو کچھ چاہیے ہوں گے برشز اور برشز کا ریویو میں کر چکی ہوں میں نے یہ دراشت سے اوڈر کیے تھے آپ چاہیں تو آپ بھی اوڈر کر سکتے ہیں بہت ہی ریزینیبل پرائیس میں یہ مجھے ٹین برشز مل گئے ہیں جو کہ بگنرز کے لیے بہت اچھی ایک ڈیل ہے ان کے بریپیڈز جو ہیں وہ بہت ہی سوفٹ ہیں بہت اچھے سے بلیننگ کرتے ہیں میں یوز کر کے آپ کو بتا رہی ہوں اگر آپ لینا چاہیں تو دراز روٹ پیس کا لینک ڈسکرپشن باکس میں شیئر کر دوں گے آپ کے ساتھ آپ وہاں سے لے لیجئے گا نورٹ بیٹ انستازیا کا ڈیوب ہے یہ اور اس کے بعد جو آپ کو چاہیے وہ ہوگا آپ کا کنٹور بکوز کے کنٹورنگ بیسٹ ہے یہ میرے پاس کنٹور ہے کریسٹین کا سب سے زیادہ یوز ہونے والا پاکستان میں سب سے زیادہ یوز ہونے والا برینڈ ہے یہ کنٹور کیٹ ہے جو کہ ہر پالر میں یوز کیا جاتا ہے اور یہاں پر اس کی حالت ہے بہت ہی سکتا آپ یہاں پر اچھے سے چیز کر سکتے ہو کہ کتنا یوز کیا ہے میں نے اس کو اور یہ میرے پاس ایسنگ کش اس کا نمبر ٹو نمبر ٹو ہی یہ میرے پاس اور ایسنگ نہیں ہوگا اس کیم کا اس کا پرائز رہے ہیں وہ اراؤنڈ 400 ہے 3 to 400 ہے اور بہت اچھا کورنگ کرتا ہے اس میں ڈارکر شیڈز بھی آپ اپنے آئی بوز کے لیے بھی لے سکتے ہیں اس کے اوپر بہت جلد ریویو کروں گی میں نے اس کا سیکنڈ بھی ممگوا کے رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہمیں چاہیے ہوگا اپلائے کرنے کے لیے وہ ہوگا بیوٹی سپینچ وہ آپ کوئی سا بھی لے لیجئے اور یہ جو گلیٹرز ہیں ان کا بھی ریویو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہوں یہ میں نے دیزین ویڈیو سے آرڈر کیے تھے اور آپ نے اگر میری ویڈیو نہیں دیکھی تو آئی بٹن پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا ان کا نمبر بھی ایٹ کیا ہوئے وہاں سے آپ جاہیں تو بہت اچھی ڈیلز چل رہے ہیں ان کی آپ وہاں سے آرڈر کر سکتے ہیں یہ گلیٹرز جو ہیں یہ میں یوز کروں گی یہ میں یوز کرنے والی ہوں ایزا ایلیومنیٹر جو کہ آسان لفظوں میں بتاؤں تو ہائلائٹ کرتا ہے آپ کی سکن کو اور سکن کے اندر یہ ہم پاوڈر کے اندر ملائیں گے اور کس طرح سے آپ اس کی بیز بنا سکتے ہو میرے پاس لوریل کا گلومینیشن ختم ہو چکا تھا اسی لیے میں نے یہ ویڈیو رکی ہوئی تھی پر بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی اور مجھے کوئی کونٹینٹ نہیں مل رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اسی کے اوپر ویڈیو بنا دیتی ہوں آپ کو بتایا کراچی میں بہت زیادہ گرمی ہے اور میرے الحمدللہ پورے روزے جا رہے ہیں اور باہر نکلنا بہت ہی that's not possible کہ اتنی گرمی کے اندر آپ کچھ کر سکتے ہو اسی لیے میں نے سوچا کہ میں انہی چیزوں کو یوز کر کے اور اس سے آپ کو ایک آئیڈیا بھی مل جائے گا کہ کس طریقے سے آپ نے یہ نورمل سے آپ ہائلائٹرز سے لومی گلوشن کی طرح اپنے فیس کے اوپر پولر کی طرح جیسے فلیبلیس سے ایک بیس بنتی ہے وہ بنا سکتے ہیں اور شاید کہ آپ کو کسی نے ان کے بارے میں آج تک بتایا ہو کسی یوٹیوبر نے کہ پولرز کے اندر بریڈل بیس میں کس طریقے سے لومی گلوشن یوز کر کے وہ ایک فلیبلیس کسی بیس بناتے ہیں بیس کو تیار کرتے ہیں سو اسی انہی ٹپس این ٹرکس کو یوز کر کے آپ اچھی سی بیس بنا سکو گے اور یہ ویڈیو آپ نے نہیں ووچ کی تو لازمی ووچ کر لیجئے گا اور یہ بہت ریزنیبل پرائز میں ون پیفٹی ایچ میں نے اس کو بائی کیا ہے دیزین و لوگ سے آپ ان کے چینل پہ بھی وزٹ کر لیجئے گا اور وہاں جا کے انہیں لائک اینڈ شیئر کر لیجئے گا پاس لیکوڈ ہائی لائٹرز کا ہے جو میں لوریل کا لومی گلویشن کی جگہ یوز کر رہی ہوں وہ میرے پاس ختم ہو چکا ہے وہ برائیڈل کے لیے بیسٹ رہتا ہے اس کا پرائز ٹو تھاؤزن سے ٹری تھاؤزن تک ہے وہ یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ایمیج شیئر کر دوں گی اس کی اگر آپ لینا چاہے تو وہ لے لیجئے اس کے ساتھ ہمیں تھوڑا سا بوٹل میں پانی چاہیے ہوگا آپ کسی بھی چیز میں اپنے ساتھ پانی رکھ لیجئے بیس بنانے کے لیے اور کوشش کیجئے کہ پانی کی جگہ آپ ہنڈیڈ ڈوپیز کے اندر اندر سعید غنی کا وارٹر آجاتا ہے سوری روز وارٹر آجاتا ہے آپ کوشش کیجئے روز وارٹر کو اپلائی کیجئے ساکھ اس سے آپ کی سکن بھی پروٹیکٹ رہے گی اور آپ کا بیس بھی بہت اچھے سے بلیس سا بنے گا سو ویڈیو بہت لیندھی ہو جائے گی اس وجہ سے ویڈیو کا انٹریڈیوز کروایا ہے ساری پروڈیکٹس کا میں نے آپ کو برائیڈل کا ویڈیو کو ہم نے ٹو پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا ہے فرسٹ پارٹ آپ کا جو ہے اس میں انٹریڈیوز کروا دیا ہے میں نے آپ کو سب دیوز ہے جو کہ آپ کو اویل ہوں گی برائیڈل بیس بنانے کے لیے سیکنڈ پارٹ جو ہو گئے اس میں میں آپ کو اپلائی کرنا بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ ایک برائیڈل بیس بنا سکتے ہیں تو آپ نے میرے سیکنڈ پارٹ بھی دیکھنا ہے لازمی اور یہ ویڈیو اسپیشلی تھی ہیران آسیر کے لیے ہیران آسیر کو برائیڈل بیس بنانی تھی اور ہیران آسیر اگر آپ یہ ویڈیو ووچ کریں تو پلیس کمنٹ کیجئے گا بکوز کیے ساری محنت میں نے آپ کے لیے کی ہے اور لائک اور تھمز اپ کر دیجئے گا جس سے میرا حوصلہ بڑے گا میرے ساتھ جڑے رہیے اگلے پارٹ میں میں آپ کو بتاؤں گی سیکنڈ پارٹ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی برائیڈل بیس بنانا میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو ٹل دین اللہ حافظ بائی بائی